اب تمہیں بس ایک ہی کام کرنا ہوگا کیا طلاق کے پیپرز لے ہو اچھا اب پیپرز بھی میں ہی لے کروں بھئی اگر میں لاسکتا تو خود لے آتا میں چاہتا ہوں ادھری طلاق دے کے اسے واپس جاؤ کتنے خود کرسے تم پیر کم از کم میرے مہباب کا تو خیال کرو وہ میری قزن ہے میرے خاندان کی ہے پر ہمارے خاندان میں طلاقیں نہیں ہوتی تمہارے خاندان میں محظوروں سے شادی بھی تو نہیں ہوتی نا میں اسے طلاق دوں گا تم تم فوراں شادی کر لینا وہ کبھی بھی نہیں مانے کی تم کیا چاہتے ہو اس کے سامنے مجھے زلیل کرنا چاہتے ہو میں چلا جاؤں گا وہ دو دن اتاس رہے گی تم دو چار میٹھی میٹھی باتیں کرنا ٹھیک ہو جائے گی تیک منیب یہ بہت کروشل ٹائم ہے بس اس وقت اگر ہم نے حمد سے کام لے لیا تو سب کچھ پران کے مطابق صحیح ہو جائے ریلی ریلی تم اس لئے آئے تھے یہاں پہ مجھے میری فیملی کے سامنے طلاق دینے کے لیے تو میری ماں کے سامنے طلاق کیوں نہیں دی تم نے چلا مامو کے گھر وہاں پہ طلاق دو مجھے بہت مزا آئے گا اور تم تمہیں بڑا خیال ہے اپنی ماں کا کہ اس کو کیسا لگے گا کہ تمہارے خاندار میں طلاق ہی نہیں ہوتی یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہے تم دونوں کے لئے بڑا مسئلہ ہو گئے اب کیا کروں گے تم دونوں کمائرہ میری بات سنو شوٹ تم میری بات سنو تم ایک دوگل انسان ہو تم نے مجھے صاف صاف بیٹھ کے کیوں نہیں کہہ دیا کہ تمہارا شوہر تمہیں طلاق دینا چاہتے ہو اور میں ہیلپ کر رہا ہوں دیکھو مائرہ تم خلط سمجھ نہیں ایسا نہیں ہے رہنے دو رہنے دو بولنے دو اسے ظاہر ہے بول رہی ہے بولنے دو اس کو کیا فرق پڑتا ہے تم تو ہوئی ایک گھٹیاں آدمی جس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس کی بی بی کس کے ساتھ کہاں پہ جا رہی ہے ملکہ مونیب بتایا نہیں کہ ہم نے کیا 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 ارے رکھو میں بتاتی ہوں نا مائرہ پلیز نہیں نہیں بتانے دو مجھے اس کو کیا فرق پڑے گا یہ تو سننا چاہتا ہے نا پتا ہے تمہیں سارے کپڑے میں نے اس کی مرضی کے لیے اور چب میں جوتے پہن رہی تھی نا تو مجھے اپنے ہاتھوں سے پہن رہا تھا آئیسکرین کھانے گئے ہم پھرنے گئے کھانا کھایا پورا بھاوالپور دیکھا میں نے اس کے ساتھ خوش ہو گئے ہو تم چپ ہو جاؤ کیوں کیوں چپ ہو جاؤں ہاں بہت آگ لگ رہی ہے تمہیں اب پورا لگ رہا ہے نا صاف صاف کیوں نہیں کیا دیا کہ میری بیوی کو ڈیٹ پہ لے جاؤ ایک لفظ بھی اور بولا دوں مو توڑیوں گا تمہارا نہیں کہوں گی بے فکر ہو جاؤ تو کچھ نہیں کہوں گی میں تمہیں شہیر بہت بھاری پڑ گئیوں نا میں تم پہ چلی جاؤں گی میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیکن خبردار جو تم نے مجھے کسی کے ساتھ سیٹ کرنے کی کوشش کی جان سے مار دوں گی میں